حضور لینے آئے کہا فاطمہ چلو میں لینے آیا ہوں کہا حضور نبی کی بات مانو کہ باپ کی حضور نے فرمایا تو نبی کی مان باپ لینے آیا ہے بات کس کی مان ہے نبی کی تو کہا حضور میرے نبی کا حکم ہے کہ شہر کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم بار نہیں رکھنا یہ میرے نبی کا حکم ہے اب آپ بتائیں کیا کرو حضور نے فرمایا میں بیٹھ کے علی کا انتظار کرتا ہوں میں بیٹھ کے علی کا حضرت علی شیرِ خدا کہتے ہیں مجھے تو راولِ خبر ہی نہ ہونے دی کہ حضور گھر میں آئے ہیں حالانکہ سارا کچھ جانتے ہیں فرماتے ہیں میں گھار آیا تو نبی پاک کو دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا بیٹھے دیکھا کچھی زمین پہ حضور زمین پہ تامت سمیٹے بیٹھے ہیں اور اپنے دونوں گھٹنوں کو نبی پاک نے آتھو کے ساتھ کونیوں کے ساتھ سمیٹا ہوا ہے اور حضرت علی کے ذکر میں مشغول ہیں حضرت علی کہتے ہیں میں اندر داخل ہوا تو پریشان ہو گیا حضور آپ یہاں فرمایا آجا یار آجا تیرا انتظار کر رہے تھے آجا تیرا انتظار ہو رہا تھا حضور سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس بات پر حضرت علی کہنے لگے حضور کس بات پر فرمایا فاطمہ کو لینے آیا تھا وہ کہتے ہیں علی کی اجازت کے بغیر جانا ہی نہیں تو میں انتظار کر رہا ہوں تو آئے تو لے جاؤں تو جناب علی شیرِ خدا کہنے لگے فاطمہ میں حضور کو اجازت دوں گا تو نبی پاک نے فرمایا علی چوب کر جائے یہ میری تربیت کا نتیجہ ہے یہ میرے حکم کا نتیجہ ہے